this news update is brought to you by coco's grill house and desserts rochdale visit our 100 seater restaurant and enjoy the food and atmosphere بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پکی خبر نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں سلام حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب صدر مملکت کے دسخط کے بعد 26 آئینی ترمیم کا گزت نوٹفیکیشن جاری وزشتہ روز کابینہ کی منظوری کے بعد دونوں نے ایوانوں نے 26 آئینی ترمیم کی منظوری دی جس میں حکومت نے دونوں ایوانوں میں اپنی اقصریت ثابت کی کابینہ اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے دستاویزات کو دسخط کے لیے صدر کو بھیجوایا تھا صدر مملکت آصیف عزرداری نے 26 آئینی ترمیم کے گزت نوٹفیکیشن پر دسخط کیے جس کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے 26 آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد نئی چیف جسٹس کی تقروری تین دن قبل ہوگی اور چیف جسٹس کی تقروری کے لیے نام بھیجنے کے لیے 35 گھنٹے کا وقت باقی ہے نئی آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب کون کرے گا اور طریقہ کار کیا ہوگا سینٹ کے بعد قومی سمبلی نے بھی 26 آئینی ترمیم کے منظوری دے دی اور حکومت دونوں ایوانوں میں دو تہا ایک سریت خوابت کرنے میں کامیاب رہی سینٹرین جسٹس چیف جسٹس کے لیے آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا اس کے برقس چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب تین سینٹر جسٹس میں کیا جائے گا اور نئی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے نام کا فیستہ بارہ رکمی پارلیمانی کمیٹی دو تہای ایک سر سے کرے گی کمیٹی وزیراعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی جس کے بعد وزیراعظم اب صدر ملکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے 26 فیانی ترمیم کی مطابق تین سینئر جسٹس میں سے کسی جسٹس کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جسٹس کا نام زیر کو لائے جائے گا جبکہ چیف جسٹس پاکستان کے حدے کی مدد تین سال یا ریٹائٹمنٹ کی عمر کی حد پینسر سال ہوگی کمیشن میں چار سینئر ترین جسٹس وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل قومی سمبلی سینٹ کے دو دو نمائندے اور پندرہ سال تجربے کا حامل بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوں گے 26 فیانی ترمیم سے مطالق جسٹس منصور اور جسٹس آئیشہ کے دلچسپ ریمارکس موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے مطالق کیس پر سمات کے دران جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنر اٹارنی جنرل سے دلچسپ مقالبہ ہوا چیئرمین کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہے ایڈیشنر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل گزیشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں عدالت نے کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تین ہفتوں تاک کیس کی سماعت ملتوی کریں ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ نئی ترمی پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے والد کے کہنے پر روپوش ہوا زین قریشی نے ویڈیو بیان جاری کر دیا ویڈیو بیان میں زین قریشی نے کہا ہے کہ اپنے والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی والد نے لاہور بلایا اور کہا کہ کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کی حمایت سے مطالق میرے خلاف گمراہ کن پروپوگرنہ کیا جارہا ہے میرا قومی سملی جانا تو دور کی بات میں قریب سے بھی نہیں گزرا زین قریشی کا کہنا تھا کہ میری کسی حکومتی الکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا پارٹی پالسی اور بانی پی جی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں خبر چاہے نیشنرل ہو یا انٹرنیشنرل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تر ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر آئی سی سی جلاس میں شرکت کے لیے چیئرمین پی سی بی دبائی روانہ چیئرمین کرکٹ بورد محسین اکبی آج آئی سی سی کے بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے وہ علیہ السبہ کضافی سٹیڈیاں میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد لاہور سے دبائی روانہ ہوئے محسین اکبی کی آج بھارتی کرکٹ بورد کام سے بھی ملاقات متوقع ہے آئی سی سی بورڈ اجلاس میں آئی سی سی چیمپئنس ٹافک کی تیاریوں پر بات ہوگی بورڈ سربراہ اب تک ہونے والی پرشرفت پر شرکت کو اعتماد ملیں گے آئی سی سی جلاس انیس اکتوبر سے جاری ہے جس میں ٹیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر پہلے سے ہی مختلف میٹنگز میں پاکستان کی نمائندگی لے کر موجود ہیں آج آخری روز ہونے والا بورڈ اجلاس پاکستان کی میز بانی میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئنس ٹافک کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے پی سی بی سربراہ کذافی سٹیڈیم نیشنر بینک کراچی اور پنڈی میں رینویشن کاموں پر اجلاس میں بریفنگ دیں گے آئی سی سی کے وفود بھی پاکستان آ کر جاری تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا اصحار کر چکے ہیں بورڈ میمران نے چیمپئنس ٹافک کا بچٹ بھی منظور کر رکھا ہے مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر خبر چاہے نیشنر ہو یا ٹرنیشنر سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر